جائے شری رام پریے بھگتو پریے بھگتو ایک ایسا منطر اگر کوئی ویکتی اس منطر کا دھڑستہ سے نرنترتہ سے جب کرتا ہے تو اسے جل ڈبو نہیں سکتا اور اگنی جلانی سکتی جہر کا اوپر اس کے اثر نہیں ہو سکتا کسی بھی سمسیہ سے وہاں پریشان نہیں ہو سکتا یعنی کی سو سمسیہوں کا خل ہے اس منطر کے پاس ہم یہ اپنے آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہم بلکل سکتے بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے اندر سے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے سنتوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں یہ اسے ماتر بھاشن نہ سمجھیں اسے گہرائی سے لیں اور اپنے جیون میں اتاریں گے تو نشیت ہی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ سننے سے کھالی کچھ نہیں ہوتا جب تک کرو گے نہیں سامنے بھوجن کی تھالی رکھی ہے اور کہتے رہو میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا تو بھوک نہیں مٹے گی اسے کھانا پڑے گا کھاؤں گے تب ہی بھوک مٹے گی ایسے ہی منتر ہے نام جب ہے اسے کرو گے تب ہی آپ کو لا پہنچے گا باقی عرضی ہماری ہے اور مرضی آپ کی ہے تو چلیے ویڈیو کی طرف یہ شروع کرتے ہیں رانچرت مانس میں لکھا ہوا ہے جو بھو سندی من مانس ہنسا سگون اگون جہی نگم پرسنسا کرو کہاں مک ایک پرسنسا جے مہیس من مانس ہنسا رانچرت مانس کے بالکانڈ کی یہ چوپائی ہے وستوتہ ہے رام نام تو بھگوان شیو ایفکاک بھوک مانس روور میں ویہار کرنے والا ہنس ہے اب لوگ کہتے ہیں نا کہ اب کبھی رام بتاتے ہو کبھی سوہنگ منتر بتاتے ہو کبھی ہنس بتاتے ہو تو سن لو رام نام بھی وہی ہے وہی رام نام جو سب کے خردے میں نواز کر رہا ہے یہاں تک کی بھگوان شیو اور کاک بھوک مانس روور میں ویہار کرنے والا ہنس ہے یعنی ہنس ہی رام نام ہے اور رام نام ہی ہنس ہے لیکن وہ رام نام جو ہم سب کے بھیتر ہے ویدوں میں شگون اور نرگون کے روپ میں جس کی پرسنسہ کی گئی ہے وہ نام کیا ہے اسے تو ہم جانتے ہی نہیں اور جب تو کچھ نام کو نہیں جانیں گے تب تک ہمیں کچھ پرابت نہیں ہو سکتا تھوڑا بہت ہو گیا لیکن پون روپ سے کسی بھی چیز کی پرابتی نہیں ہوگی اب اسے آپ کو جاننا ہے تو یا تو آپ شدگرو کی شرن لیں یا پھر شروعات میں آپ اپنے آپ نرنترتا سے جیسے بھی جانتے ہیں نام جب شروع کر دیجئے آگے وہ نام اپنے آپ ہی سارا کام کر دے گا بس تو تاہے ہنس ہی پرماتما کا سچا نام ہے جو پرتیک پرانی کے پران میں ایویکت روپ سے بھیاپت ہے یعنی کی جب ہم اوپر ساس لیتے ہیں تو سے کی دھونی آتی ہے اور جب ہم چھوڑتے ہیں تو ہنگ کی آتی ہے سے اور ہن کا اُلٹا کروگے تو کیا بڑھنگا ہنس اور ہنس نام کا پرانی ہم سب میں ہے وہی سارے سنسار کا سرشتہ ہے رچیتہ ہے پالن کرتا ہے سنگھار کرتا ایوہم سارے سنسار کا بیج ہے ہنس نام ہی ارد ناریشور ہے یہی شیو اور شکتی ہے اور اسی نام کو ویدوانوں دوارہ سیتا رام اوما شنکر رادے شام لکشمی نارائن کے روپ میں بھاہشاؤں دوارہ ویکت کیا گیا ہے سچا نام جو ہے پرماتما کا وہ ایکت ہے اے ورچنیے ہے اور وہ بھاہشاتیت ہے اس کا اوچارن سمبھو نہیں ہے کیونکہ وہ وانی سے پرے ہے وہ بھاہشاتیت ہے درگا شبتشتی میں پتا میں برہما جی نے بھاگوٹی کی ستوٹی گان کرتے ہوئے کہا ہے بھاگوٹی تم ہی ارد ماترہ میں نتے ستھت ہو جو ویشیش روپ سے انوچاریا ہو ارثارت جس کا اوچارن نہیں کیا جا سکتا ہے دیوی تم ہی سندیا اور شایویتری ہو اور تم ہی سب کی پراجننی ہو مطلب یہ ہے کہ بھاگوٹی کا وشیشت تتوپرہ وانی کا وشیح ہے جو ایکت ہے اجپا ہے پران دوارہ جس کا اجپا ہوتا ہے وانی دوارہ اس کا اوچارن سمبھو نہیں ہے اسی نام کو اجپا جپ اے ویکت نام نرنجن مالا ایکت کہانی نیج نام ستے نام مون جپ مال اے ویکت اکشر ہنس منتر سوہنگ منتر آدھی ناموں سے ابھی ویکت کیا گیا ہے پران سنگلی میں بھی ہنس نام کا سنکیت ملتا ہے لکھا ہوا ہے پران سنگلی میں سوہنگ ہنسا جاپ کاجاپو ایہوں جاپ جپے بڑے پرتاپو امبین ڈوبے اگنین جرے نان کتیہ گھری بھاسا کرے ہرثارت ہنس نام کا دھڑتا سے جاپ کرنے والے کو جل ڈوبان ہی سکتا اگنی جلان ہی سکتی گرو نانک دیو جی کہتے ہے کہ ایسا بھکت پرمیشور پرتیک مانوسی میں نیس سرگ روپ سے نیرن تک اس کا عج پا جب ہوتا رہتا ہے 24 گھنٹے میں 21 600 بار سوا سو میں اس کی آورتی ہوتی ہے پرنتو ہم اس کے رہیشے کو جانتے نہیں ہم ان کے اوپر دھیان ہی نہیں لے کے جاتے جب تک اپنی سوا سو 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 کر تب تک یہ ساری سوا س کھالی یعنی کی ویرث جا رہی ہیں تو اگر آپ ان کو کام میں لانا چاہتے ہیں تو اپنی آتی جاتی سوا سو بولیں من سے اور چھوڑتی میں ہنگ بولیں تو آپ کا یہ دھیان سو ہونے لگے گا عج پا آپ کا ہونے لگے گا عج پا جب کی پرکریا سوا 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 کی پرکریا ہے دن رات میں جی وی کس آزار چھے سو بار سانس لیتا ہے سادق سد گرو سے ہنس نام کا تتو گیان پراب کر سانس سانس میں نام کا نیرون تر عج پا جب کرتا ہے یہ ہنس منتر ہی سادنا سادق کو سد بردان کرتی ہے سادنا میں اس کو مین مار کہا ہے جب یوگی اپنے چرم پر پہنچتا ہے تب اس کو ایدویت تیتا کی پر تیخ تیخ ہوتی ہے ہنس نام کے اس سوا بھا وی سمان کو عج پا منتر عج پا گا تری ایوکت گایتری یا خنس گایتری بھی کہتے ہیں کیونکہ سوہنگ شبد پرماتما بھید بھرم نہیں لیس اور جا کی مہیمہ نت بھجے بھید شاردہ سے سوہنگ شبد پرماتما ہے اس میں ایک پرسینٹ بھی بھید بھرم نہیں ہے اس کی مہیمہ سوہم بھید شاردہ اور مہیس بھی گاتے ہیں بھجتے ہیں اور جو یہ اجپا منطر کے رشی ہنس ہیں اور ایوکت گایتری ہی اس کا چند یہ ہنس گایتری میں لکھا ہے پرماتما ہی اس کا دیوتا ہے ہنگ بیج ہے شہ شکتی ہے موکس کی پرابتی ہے تو اس اجپا کے سمان کا انوشتھان کیا جاتا ہے ہنس ہی پرماتما کا سر شرش نام ہے ہنس ہی سر وطر وی پک ہے ہنس ہی گنیش برما وشن 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 ہی جیو ہے ہنس ہی گرو ہے ہنس ہی سب کی آتما اور ہنس ہی پرماتما ہے من کا پاپ بھائی مالا کے پھیرنے سے نہیں دولتا اپی تو من کا کلم من کی مالا سے ہی دور ہوتا ہے ہنس من سو پویتر ہونے من کو پویتر بنا دیتا ہے اس لیے ویدو میں پویتر ویشود کہا ہے ہنس ہی ایک ایسا پکسی ہے جو نیر اور شر کو الگ کر دیتا ہے ہنس سو چی شت جو سو پویتر ہے ہنس ہے ہنس ویدو اپنی سو میں بہو چرچت ہے یہ بھائیہ جگت کے کنکن میں جیو کے اندر بیابت ہے سبھی جیو کے اندر اور سم پون برمان میں ایک ماتر ہے ہنس ہی بیابت ہے ہنس ہی سارے ویشو میں سمای ہوا ہے ایک ہنس بھو نش مد ہے یہ سو روپ نش میں لکھا ہوا ہے ہنس نام ہی سب کے سانس میں سمای ہوا ہے ہنس پر تیک مانو اور پرانی کے اندر سوا 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 جب کے روپ میں سو اچار ہو رہا ہے یہ جیو سوا کے اوپر اور نیچے آتے ہوئے ہنس کے ساتھ کلول کر رہا ہے اسے شویت سو اتر روپ نش میں بھ بڑے ہی سپش روپ سے ویوکت کیا ہے سب ستھاور اور جنگم جگت کو وش میں کرنے والا ہنس نرد وار والے شریر روپ نگر میں سوا سوا سو کے ساتھ اور بھائی جگت میں بھی آپ جو چاہیں گے پرابط کر لیں گے لیکن نرد ترت سے کریں دھڑت اور وش وش سے کریں گے کوئی آپ کا پرشن کمنٹ کیجئے جائے سری رام پری بھگت